بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ٹاپک ہے ہمارا جو ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ ہے سپریشن پروسسس ان ایچ پی ایل سی ایچ پی ایل سی ہائی پریشیر لیکویڈ کرومیٹوگرافی یا پھر ہم اس کو ہائی پرفارمنس لیکویڈ کرومیٹوگرافی بھی کہتے ہیں اچھا سپریشن پروسس ایچ پی ایل سی میں کولم سے جب ہم لوگ موبائل فیس کو گزارتے ہیں اس دوران ہوتی ہے سپریشن ایچ پی ایل سی میں ہوتا ہے کہ ایچ پی ایل سی کے اندر ہم لوگ موبائل فیس کو ایک جگہ سے بھیجتے ہیں اور انجیکٹر جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں ہم لوگ پم کے تھوہ ہائی پریشر کے اندر کولم سے ہم لوگ اس کو گزارتے ہیں اور دین وہ ڈیٹیکٹر پر ڈیٹیکٹ ہوکے ہمیں اس کی پیکس جو ہیں وہ ہمیں ریڈ آؤ ڈیوائس کے اوپر نظر آ جاتی ہیں تو اس طرح سے ہم لوگ سپریشن کرواتے ہیں اب ہم اس پروسس کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے اس کی ٹائپس کو دیکھیں گے کہ یہ ہوتی کیا ہے سپریشن پروسس let's discuss our topic اچھا جو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ سپریشن کیا ہوتی ہے سپریشن کس طرح ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے موبائل فیس میں موجودے سیمپل کامپنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو سپریٹ کرواتے ہیں پاس کروا کے کولم سے جب ہم ان کو کولم سے پاس کرواتے ہیں تو وہ سپریشن پروسس وہاں ہوتا ہے اس میں ہوتا کہہ جو کامپنٹس ہوتے ہیں ہمارے سیمپل کے اندر موجود وہ اگر سٹرونگ افینٹی بنا لیتے ہیں مطلب کہ جو کامپنٹس سٹیشنری فیس کے ساتھ سٹرونگ افینٹی بنا لیتے ہیں وہ اس کے اندر اپس ارب ہو جاتے ہیں اور وہ ٹریول بھی سلو کرتے ہیں سلو ٹریول کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لیوٹ بھی لاسٹ کے اوپر ہوتے ہیں مطلب کہ وہ کمپوننٹس جب ہم موبائل فیس کو کولم سے گزارتے ہیں کولم کونٹینڈی سٹیشنری فیس تو جب ہم موبائل فیس کو کولم سے گزارتے ہیں تو جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ جب سٹیشنری فیس کے ساتھ سٹرونگ افینٹی بنا لیتے ہیں یا پھر بانڈ فرمیشن ہو جاتی ہے ان کے درمیان تو وہ اس کے اندر ابزرب ہو جاتے ہیں اور وہ سب سے لاس پر علیوٹ ہوتے ہیں اور وہ جو ٹریولنگ کا پروسس ہے ان کا وہ بھی سلو ہوتا ہے اس کے برعکس جو کمپوننٹس موبائل فیس کے ساتھ گریٹر افینٹی بنا لیتے ہیں وہ جو ہے کوکلی جو ہے وہ ٹریول کر لیتے ہیں فاسٹر اور وہ علیوٹ بھی جو ہے وہ سب سے پہلے ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ سپریشن کا عمل ہوتا ہے یہ جیسے کہ نیچے ہم لوگوں کو دکھایا گیا ہے کولم کولم کونٹینڈی سٹیشنری فیس اس میں ایک پیکٹ مٹیریل ہوتا ہے اور اس میں سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں موبائل فیس اور سیمپل کو گزارتے ہیں جیسا کہ ہمیں اس پکچر میں شو بھی ہو رہا ہے کہ یہاں سب لوگ موبائل فیس ٹا آ رہے ہیں یہ ہمارا ہے سٹیشنری فیس اور موبائل فیس جو ہے وہ ہمارے سٹیشنری فیس سے گزر کے پھر آگے کو جائے گا اور پھر ڈیٹیکشن ہوگی اور پھر ریڈ آر ڈیوائس تک پیکس نظر آئیں گے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سپریشن پروسن نیچ پی آل سی اس کے اندر بھی وہ ہی بات بتائی گئی ہے کہ جو مکسٹر میں موجود جو کمپوننٹ ہیں وہ سیپریٹ ایک ہی دفعہ میں نہیں ہو جاتے وہ ایک ہی دفعہ میں کولم سے نہیں نکلتے وہ اپنی پولیریٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور ڈیپینڈ زون پولیریٹی ان کی جو انٹریکشن کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ ڈیفرینٹ ہوتی ہے اس میں ان کی جو انٹریکشن کی ڈگری ہے وہ بھی ڈیفرینٹ ہی ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم لوگ ایچ پی آل سی میں سپریشن کرواتے ہیں اچھا اس کے سپریٹ کمپوننٹ جب وہ کولم سے نکل جاتے ہیں تو وہ پھر ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں ڈیٹیکٹر سے اور ڈیٹیکٹر جو ہے وہ پھر ہمیں اس کی کمپیوٹر کے اوپر یا ریڈ آوڈ ڈیوائس کے اوپر اس کی ایکسیکٹ مئیرمنٹ ہم لوگ ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا چیز کس اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے اب جیسے کہ یہ نیچے ڈائیگرام کے اندر ہمیں دکھایا گیا ہے کہ یہاں سے سولونٹ ڈالا جا رہا ہے اس کے بعد کیا ہو رہا ہے یہاں سے ہمارے پاس سولونٹ ڈالا جا رہا ہے اس کے بعد پمپ سے ہمیں پریشر پروائیٹ کیا جا رہا ہے سیمپل جو ہے وہ انجیکٹر کے تھو ڈالا جا رہا ہے سیمپل جو ہے وہ انجیکٹ کیا جا رہا ہے انجیکٹر کے تھو اور پھر دین جو ہے جو ہمارا موبائل فیس اور جو سیمپل ہے وہ کولم کے اندر جا رہے ہیں اور پھر یہاں سے نکلنے والے ایلمٹس ڈیٹیکٹر میں ڈیٹیکٹ ہوں گے جو ویسٹ ہے وہ ہمارا اس کے اندر آ جائے گا اور جو ہماری کمپوننٹس کی سیمپل کی پیکس ہیں وہ ہمیں یہاں شو ہو جائیں گی تو یہ ہے جی سیپریشن پروسس اب ہم آگے نیکس دیکھتے ہیں سیپریشن جو پروسس ہوتا ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا وہ دو طرح کا ہوتا ہے اس کی ٹائپس جو ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک ہے نارمل فیس سیپریشن دوسری ہے ریورس فیس سیپریشن اچھا یہ نارمل فیس سیپریشن اور ریورس فیس کو سیپریشن کو ہم لوگ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم لوگ سٹیشنری فیس اور موبائل فیس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیونکہ ان کا استعمال جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ پہلے فیسز کو دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ تو ہمیں ہم جانتے ہیں سٹیشنری فیس ہوتی ہے اور ایک موبائل فیس ہوتی ہے ٹھیک ہے موبائل فیس جو ہوتی ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ سٹیشنری فیس کے اوپر سے گزارتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا نام ہے ہمارے پاس جو سٹیشنری فیس ہے وہ ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پولر اور ایک ہوتی ہے نون پولر اسی طرح سے موبائل فیز بھی پولر اور نون پولر ہوتی ہیں اچھا جو سٹیشنی فیز ہے پولر وہ ہمارے پاس سیلیکا ہوتی ہے اور بھی ہوتی ہیں لیکن سیلیکا زیادہ یوز کی جاتی ہے جو کہ ایک سالیڈ ایڈزاربمنٹ میٹیریل ہے اور اس کے علاوہ جو نون پولر میں ہے اس میں بھی سیلیکا ہوتی ہے لیکن سیلیکا موڈیفائیڈ ہو جاتی ہے ہمیں نون پولر میں موڈیفائیڈ سیلیکا ملتی ہے means کہ سیلیکا کے ساتھ کاربن ایٹین گروپ جو ہے وہ ہائیڈرو کاربن وہ اٹیچ ہو جاتا ہے سیلیکا کے ساتھ لانگ چین آف سی این ایٹین جو ہے لانگ چین آف این سی ایٹین جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے مطلب کہ سیلیکا کے ساتھ جو ہے سیلیکا موڈیفائیڈ ہو کے ہائیڈرو کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس نون پولر میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے اب ہم درہ اس کی پکچر دیکھ رہے تھے کہ جو ایک سلکا ہے اور ایک موڈیفائیڈ سلکا ہے وہ کیسے کی ہوتے ہیں اچھا یہ جو ہمارے پاس پکچر ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک سلکا ہے اور ایک موڈیفائیڈ یہ جو ہے یہ ہمارے پاس سلکا ہے اور یہ موڈیفائیڈ سلکا ہے اور یہ جو ہے یہ اس کے ساتھ جو کاربن 18 ہے وہ اٹیچ ہو گئی ہے تو یہ ہمارے پاس جی پولر اور نون پولر سلکا ہے اچھا نیکسٹ ہمارے پاس سٹیشنی فیز ہم نے دیکھ لی اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے موبائل فیز موبائل فیز دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہے پولر اور دوسری ہے نون پولر پولر موبائل فیز میں ہمارے پاس واتر اور میتھانول آ جاتا ہے یا پھر کوئی بھی ارگینک سولونٹ آ جاتا ہے اسی طرح سے نون پولر کے اندر بھی این ہیکزین اور ڈائیکلورومیتھین ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس فیز تھی اور آگے ہم لوگ جو یوزلی اس کے اندر یوز کرتے ہوتے ہیں عام طور پر وہ دیکھیں ہم نے نیکسٹ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ہم نے فیز تو پہلے دیکھ لیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نورمل فیز سپریشن ہوتی کیا ہے جس کا نام ہم نے پہلے پیچھے ڈسکس کیا ہے اب ہم اس کو دیکھنے لگیں کہ نورمل فیز سپریشن کیا ہوتی ہے یہ جیسے کہ آپ کو ساری انسٹرومنٹیشن دکھائی گی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک بات ہم نے لازمی یاد رکھنی ہے کہ نورمل فیز کے اندر جو ہمارا سٹیشنری فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پولر اور جو نورمل فیز کے اندر ہمارا جو موبائل فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نون پولر جب یہ دو باتیں ہمیں یاد رہ جیں گے پھر ہمیں آگے ساری سمجھ آ جائے گی کہ نورمل فیز کے اندر وہ ہوتا ہے نون پولر اب اس کا پروسس کیا ہوتا ہے اس کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے لے لیا ہوتا ہے موبائل فیز یہاں نون پولر ٹھیک ہے اور جو ہمارا کولم ہے اس کے اندر ہمارے پاس پولر سٹیشنری فیز کولم میں ہمارے پاس سٹیشنری فیز موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں جو ہم لوگوں نے سٹیشنری فیز لینا ہے وہ ہم لوگوں نے لینا ہے پولر اور موبائل فیز کون سا لینا ہے موبائل فیز لینا ہے نون پولر تو اب اس میں ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے نون پولر جو موبائل فیز ہے وہ ہم لوگ ڈالتے ہیں اس کے بعد یہاں اس جگہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سرنج کے تھوہ ہم لوگ انجیکٹ کرتے ہیں اپنا سیمپل انجیکٹر کے تھوہ ہم لوگ اپنا سیمپل انجیکٹ کرتے ہیں پامپ جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ high pressure provide کرتا ہے جب وہ high pressure پیچھے سے provide کرتا ہے تو جو ہمارا sample ہے اور جو mobile face ہے وہ column کے اندر چلی جاتی ہیں جب وہ column کے اندر چلی جاتی ہیں تو column میں اب ہمارا جو main process ہے وہ column میں ہونا ہے column میں کیا ہوتا ہے کہ column contain the stationary face اب جب ہمارا mobile face اور sample جب ادھر سے گزرتے ہیں pass through ہوتے ہیں تو یہاں ہم نے ایک بات دیکھنی ہے جیسے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ like dissolve like rule جو ہے وہ یہاں apply ہوگا like dissolve like rule کیا ہوتا ہے کہ polar polar میں dissolve ہوتا ہے soluble ہوتا ہے اور non polar non polar میں dissolve ہوتا ہے مطلب کہ polar جو ہے وہ non polar میں نہیں soluble ہو سکتا اور non polar polar میں نہیں ہو سکتا تو وہ یہاں ہم لوگ اس چیز کو apply کریں گے ہمارا stationary phase یہاں کیا ہے وہ ہمارا polar اور mobile phase non polar اور sample یہ دونوں چیزیں جب ہم لوگ stationary phase سے گزارتے ہیں تو sample میں موجود non polar اور mobile phase بھی ہمارا non polar تو یہ دونوں جو ہیں وہ کیا کر جاتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں quickly وہ elite ہو جاتے ہیں column سے ٹھیک ہے ہمارا stationary phase جو ہوتا ہے وہ polar ہوتا ہے اس لیے جو non polar molecules ہیں وہ اس کے اندر absorb نہیں کر پاتے absorb نہیں ہو پاتے وہ اس کے انٹریکشن نہیں کرتے stationary phase کے ساتھ اس لیے جو ہمارے non polar ہیں وہ quickly elute ہو جاتے ہیں column سے ٹھیک ہے اب بچے ہمارے پاس جو باقی sample ہے اس میں موجود جو polar molecules ہیں ٹھیک ہے mobile phase یا sample کے اندر موجود جو ہمارے polar molecules ہیں non polar ہو جائیں گے firstly elute ٹھیک ہے اس کے بعد جو polar molecules ہیں ٹھیک ہے سیمپل میں موجود polar molecules وہ stationary phase کے ساتھ interaction کریں گے bond formation کریں گے اور اس کے اندر absorb ہو جائیں گے absorption کی وجہ سے اور ان دونوں کی interaction کی وجہ سے کیا ہوگا جو polar molecules ہیں وہ late elute کریں گے وہ elute ضرور کریں گے لیکن وہ late elute کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس normal phase میں کیا elute ہوا non polar اور اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس last کے اوپر جو ہے وہ polar molecule elute کریں گے کیونکہ ان لوگوں نے انہوں نے interaction کر لی ہوئی ہے stationary phase کے ساتھ اس لیے وہ late elute ہوں گے اچھا اب کیا ہوگا کہ یہاں سے جو ہمارا سیمپل نکلیں گے وہ detected تک جائیں گے and then وہ جو ہے وہ ہمیں اس طرح display ہوں گے read out device کے اوپر اچھا اب ہم لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا کس کی پیک آ رہی ہے جو چیز first elute ہوگی اسی کی پیک سب سے پہلے آئے گی اس لیے یہاں ہم دیکھنے display میں کہ سب سے پہلے non polar elute ہوئے تھے اس لیے non polar پولر کی پیک ہے then ان مولیکیولز کی پیک ہے جو کہ ویکلی پولر تھے and the last one ہمیں پتا ہے کہ پولر جو ہے انٹریکشن کی وجہ سے last پہ الیوٹ ہوئے تھے تو last کے اوپر ان کی پیک ہے تو یہ تھا ہمارا process normal face separation next جو ہمارا process ہے وہ ہے ہمارا reverse face separation reverse face جو ہے وہ نام ہی اس لیے reverse اس کا رکھا گیا کیونکہ یہ normal سے بلکل الٹ ہے مطلب کہ اس کا نام اس وقت رکھا گیا کیونکہ جو ہم لوگ اس میں mobile face use کرتے تھے وہ بھی اس سے different ہے اور جو ہم لوگ stationery face use کرتے ہیں وہ بھی different ہے مطلب کہ اس سے بالکل opposite ہے اس لیے اس کا نام reverse face separation رکھا گیا لیکن یہ بڑی useful technique ہے اور آج کل سب سے زیادہ use کیے جانے والی technique بھی reverse face separation ہی ہے اچھا اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو سب سے mobile face ہے وہ اس کے اندر polar use ہوتا ہے اور اس کے اندر stationary face اور اس کے اندر use ہونے والا stationary face ہمارے پاس ہوتا ہے non polar non polar stationary face non polar stationary face ہم نے دیکھا تھا کہ کون سا ہے کہ silika contain ہوتا ہے اور ساتھ اس کے جو ہے وہ carbon کی ایک chain ہوتی hydro carbon کی تو جو کہ silika کو modified کرتا ہے تو اس لیے ہمارے پاس stationary phase و non polar modified silika use ہو جس میں ہمارے پاس water بھی آ جاتا ہے اس کے لابہ می تھانول بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا اب یہاں کیا ہو رہا ہے کہ یہاں ہمارے پاس موبائل phase اور stationary phase وہ opposite ہے اب اس کے اندر ہوتا ہے سیم وہی process دھوڑاتے ہیں کہ اس کے اندر ہم لوگ موبائل phase جو ہے وہ یہاں سے ڈالتے ہیں یہاں سے ہم لوگ اپنا سیمپل inject کرتے ہیں یہاں سے pump جو ہے وہ ہمیں کیا پروائیڈ کرتا ہے ہائی پریشر اور ہائی پریشر کے تھو یہ کولم کے اندر جاتے ہیں کولم میں موجود ہمارے پاس non polar stationary phase جو ہمارا ہوتے تو ان کی interaction نہ ہونے کی وجہ سے جو molecules polar ہوتے ہیں وہ اور سیمپل میں موجود polar molecules وہ quickly elute کر جاتے ہیں کولم سے اور جو molecules non polar ہوتے ہیں سیمپل میں وہ کولم کے اندر موجود stationary phase which is also non polar اس کے اندر کیا کرتے ہیں absorb ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ interaction کر لیتے ہیں اس کے ساتھ stick ہو جاتے ہیں جب وہ اس کے ساتھ stick ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ quickly جو ہمارا polar molecule ہے وہ elute ہو گیا اب بچا ہمارا non polar molecules non polar molecule interaction کی وجہ سے elute to ہوں گے لیکن late elute ہوں گے firstly ہمارے پاس اس طور polar elute ہوں گے اور پھر kolum سے جو ہے بعد ہمارے پاس non polar elute ہوں گے کیوں non polar late elute ہوں گے کیوں کہ sample مجھو non polar molecule ہیں stationery face which is also non polar اس کے ساتھ interaction کر لی ہے اس لیے late elute ہوں گے کیوں کہ ان کا اور stationary face کا bond بن جاتا ہے اس وجہ سے ان کو نکل لیے مشکل ہوتا ہے وہ elute کرتے ہیں لیکن late elute کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں detector سے detect ہونے کے بعد ہمیں display کے اوپر peaks show ہوتی ہے اس کا مطلب ہمیں جو سب سے پہلی peak show ہوئی ہے پولر کی کیونکہ پولر جو پہلے elute ہوا کیونکہ اس نے interaction نہیں کیا stationary face کے ساتھ اس لئے elute ہوا اس کے بعد میں weekly polar elute ہوں گے اور last کے اوپر ہمارے پاس non polar elute ہوں گے اس طرح سے ہم لوگ separation کروا سکتے ہیں اچھا اب یہاں سوال آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ تو اس کے نئے یہ سوال آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نے اس کے اندر موجود polar جو molecules ہیں وہ تو quickly elute کر جاتے ہیں non polar جو ہیں وہ interaction کر جاتے ہیں تو ان کو نکال لیں گے ہم لوگ کس طرح ان کو لوگ elute کریں گے تو اس کے لئے کیا face use کرتے ہیں اس concentration gradient سے پہلے جو ہم لوگ mobile face use کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہوتا ہے اس کے اندر water جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 90% اس میں جو water ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 90% اور جو ہمارے پاس organic solvent ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے 10% لیکن جب ہم لوگوں نے non polar molecules کو allude کروانا ہے جن لوگوں نے interaction یا bone formation کر لی station face کے ساتھ تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جو water کی amount ہے وہ ہم کم کر دیں گے وہ 10% کر دیں گے اور جو ہمارے 90% کر لیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے موجود جو non polar molecules ہیں وہ quickly elude کر جائیں گے تو concentration gradient کے through جو ہے وہ ہم لوگ non polar molecules کو بھی elude کر سکتے ہیں اس لئے جو non polar کی جو peak ہوتی ہے وہ تھوڑی سی broad ہوتی ہے باقیوں کی بات جب ہم لوگ سیمپل کے اندر سے موبائل فیس گزارتے ہیں تو اس سے پہلے موبائل فیس گزارنے سے پہلے ہم لوگ بفر سلیوشن کو کولم سے گزارتے ہیں اور بفر سلیوشن کی جو peak ہے وہ ہمارے پاس straight line آتی ہے جس کو ہم لوگ baseline بھی کہتے اور ہم لوگ موبائل فیس گزارنے سے پہلے بفر سلیوشن اس لئے گزارتے ہیں 4D purification تو purification کے لئے ہم لوگ بفر سلیوشن start میں گزارتے ہیں تو یہ تھی ہماری پاس reverse phase separation اب ہم دیکھیں گے ان دونوں کے اندر جو similarities ہیں وہ کیا ہیں similarities اس کے ریٹینشن ٹائم ہے وہ انٹریکشن کی وجہ سے بھڑ جاتا ہے تو یہ جی ہیں اس کی similarities کے اس میں کیا چیز similar ہے اب نیکس ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ڈیفرنس ہیں کومن وہ کیا کے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ڈیفرنس ہے normal phase اور reverse phase جو ہے وہ liquid chromatography کے form میں evolved ہوئی تھی اور جو reverse phase ہے وہ recently evolved ہوئی ہے hp lc se next ہمارے پاس جو ڈیفرنس ہے وہ ہے انیلائٹ سین موبائل phase normal phase کے اندر جو موبائل phase ہے وہ carry کرتا ہے non polar at the beginning of separation اور جو reverse phase ہے اس کے اندر جو موبائل phase ہے وہ polar analytes کو carry کرتا ہے separation کے دوران اس کے بعد آتی ہے reproducibility جو ہے وہ normal phase کی پور ہوتی ہے جبکہ reverse phase کی higher ہوتی ہے اس کے is difficult to damage next ہمارے پاس ہے next ہمارے پاس main difference آ جاتے ہیں اس کے کہ definition کی طرف جائیں تو reverse phase ایک ایسی chromatographic technique ہے جس میں ہماری stationary phase ہوتی ہے ہمارے پاس hydrophobic ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس normal phase hplc یہ ایسی technique ہے جس میں ہمارے پاس stationary phase ہمارے پاس hydrophilic ہوتی ہے hydrophilic مطلب کہ polar ہوتی ہے next ہمارے stationary phase ہے کہ stationary phase کا دونوں کا difference ہے stationary phase reverse phase ہوتی ہے وہ ہوتی ہے non polar اور normal phase stationary phase ہوتی ہے polar اس کے بعد mobile phase ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے non polar components in the mobile phase scientists use the blend of the water with a miscible polar organic solvent such as methanol مطلب کہ جو ہم لوگ اس کے اندر mobile phase use کرتے ہیں وہ ہم لوگ methanol کرتے ہیں اور بھی polar organic solvents کر لیتے ہیں اس کے ورح عقص جو نام normal phase اس کے اندر جو ہم لوگ mobile phase use کرتے ہیں وہ کوئی بھی organic solvents ہو سکتے جس میں n hexane اور ethile acetate جو ہیں وہ زیادہ ہے اس کے بعد usage کی بات کریں تو reverse phase یہ زیادہ use کی جاتی ہے اور اس استعمال بہت زیادہ broad ہے کافی elements کے detection کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے جب کہ normal phase جو ہے وہ is not that much in use مطلب اتنی use میں نہیں جتنی reverse phase کی جاتی ہے اچھا یہاں ہمارے پاس ایک question ہے کہ why is the reverse phase most commonly than the normal phase تو reverse phase کو ہم لوگ اس لئے normal phase سے مطلب زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ reverse phase کو normal phase سے استعمال کرنا زیادہ آسان ہے اور اس کے علاوہ اس کے stationary phase ہوتی ہے ہمارے پاس ہائیڈروفوبک ہوتی ہے جو بہت سارے molecules کی رینج میں آتی ہے بہت سارے molecules کے لئے ہم لوگ اس کو apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جس کا retention ٹائم ہے وہ بھی ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو reverse phase ہی ہم لوگ 70 to 80 percent جو common analytes ہیں ان کی مہیرین کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ reverse phase جو ہے وہ precise control کرتی ہے ان variables کا جیسے کہ organic solvent آجاتا ہے concentration آجاتی ہے اور pH آجاتی ہے یہ اس کے use ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ normal phase کی جگہ reverse phase کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس normal phase اور reverse phase جس کو ہم لوگ نے ڈیٹیل میں ڈیسکس کیا اس کی similarities دیکھیں اس کی differences دیکھیں so this is the end of my topic if you have any question then you can ask me thank you